ہائی ایوریوان جیم سی کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں گے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس انٹرنیشنل سفر کو کریں گھبرائیں نہیں نہ تو اس کے لیے آپ کو ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی نہ ویزے کی نہ پاسپورٹ کی یہ سفر لہور ائرپورٹ سے ابودبی ابودبی سے شکاگو اور شکاگو سے پھر ایروزونا کا ہوگا آپ اس میں مختلف ائرپورٹس کو دیکھیں گے اور تمام ایکٹیویٹیز کو اس لیے میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں آئیں اس سفر کو انجوئے کریں گھر بیٹھے گاڈ بلیس یو ابھی ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور میرا بیٹا مجھے سی آپ کرنے کے لیے کے لیے آیا ہے ابھی میں لاؤنچ میں آ گیا ہوں تو یہاں پر انتظار کروں گا جب تک فلائٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی تو یہ لاہور کا لاؤنچ ہے جہاں پر لاؤنچ جسے کہتے ہیں ریسٹ ایڈیا جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر انتظار کروں گا یہ میرا بیک پیک ہے بیگ میں نے چیک کر دیا ہے تو ابھی کچھ ٹھنڈا پیوں گا ابھی لے لیتا ہوں کیونکہ گرمی کافی ہے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ آ انتظار کروں جیم سی کی ابھی میں اپنے لاؤنچ سے نکل کر یہ فوڈ ایریا ہے فوڈ کوڈ کہتے ہیں یہاں سے اپنی گیٹ کی طرف جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر بورڈنگ شروع ہو چکی ہے اور ابھی پھر ابودابی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں پر تقریباً دو تیم گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر تقریباً دس بارہ گھنٹے کا لے اوور ہوگا اور ابھی میں گیٹ چوبیس سے جاؤں گا اور اس کے بعد پھر جو ہے ابودابی سے شکاگو کی طرف جاؤں گا تو جیم سی کی شکریہ آپ سب کی دعاوں کے لیے تو بورڈنگ شروع ہو چکی ہے جیسے میں نے میسیج کیا تھا آپ سب کو ہمارہ بارگ سے زیادہ ہوگا موسیقا بائی 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 موسیقی 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 بس سے سباب روکر ٹرمنل کی طرف جارے ہیں ٹرمنل سے پھر نیکس گیٹ ہوگا ابھی میں ابو دبی میں پہنچ چکا ہوں خدا کی تعریف ہو ابو دبی ائر فورٹ لانچ میرے پاس کافی وقت ہے تو جس کے لیے مجھے اپنے نیکسٹ گیٹ کی طرف جانا ہے خداون کی تعریف ہو یہ دیوٹی فری ایریا ہے جہاں پر مختلف پرفیومز اوپر کوٹ ہے کانا کھانے کے لیے اور مختلف جگہوں سے پھر مختلف چیزیں ملتی ہیں اور ابھی میں جو ہے ٹرمنل تھری ہے گالبن یہ ٹرمنل تھری کا راستہ ہے یہاں پر کھانے پینے والی چیزیں مختلف اشیاں اور چوکلٹ اور بہت سی دوسری چیزیں ملتی ہیں بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے سو ٹرمنل تھری دس تھائر دس ساروے دس وے اکی ابھی میں لانچ میں پہنچ چکا ہوں یہ بھائی پی میرے ساتھ ہی آ رہے تھے تو یہاں پر جیوس وغیرہ ہے کیک ہے چائے ہے کافی کی مشین ادھر ہے اور یہ میرا سمان ہے جو میں بھی ساتھ لے کے آیا ہوں سو خدا ان کی تعریف ہو اور یہاں سے پھر جو ہے وہ نیکسٹ ہوگا میرا یو ایس اے کا سفر شروع تقریبا پندرہ سولہ گھنٹے کا ہوگا جیم سی کی جو دبی ائرپورٹ کا جو لانچ ہے وہاں پر ہوں تو ابھی ناشتہ کر رہا ہوں خدا اللہ آپ سب کو برکت دے اور باقی اوکے اپنے نیکس گیٹ کی طرف جا رہا ہوں یہ بزنس کلاس لانچ تھا اور یہاں سے ابھی میں پہر جاؤں گا اور پھر اپنی جو ہے وہ بورڈنگ کے لیے مجھے یو ایس امیگریشن پروسس سے گزرنا ہوگا جو کہ ہر بندے اور بندی کے لیے جب وہ کسی بھی ملک سے جاتا ہے تو اب دبی میں اس کی حب بنی ہوئی ہے یہاں پر ان کو سیکیورٹی چیک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جب کلیرنس ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی فلائٹ کے لیے جو ہے تیاری ہوتی ہے تو ابھی میں اپنے صرف چہل قدمی کے لیے جا رہا ہوں اور دن یہاں پر چڑا ہوا ہے صبح کا تقریباً سات بچ کر کچھ منٹ ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر مختلف مسافر مختلف ملکوں سے اپنی اپنی فلائٹ کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں سو خدا ان کی تعریف ہو ہنکیو جیزس وہ سامنے برج خلیفہ ہے آپ نے دیکھا اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں سے ہو گئی اب یہاں سے پری کلیرنس جسے کہتے ہیں امیگریشن پروسس اس کی طرف جا رہا ہوں خدا اندھا آپ کو برکت دے کافی انتظار کرنا پڑا کم سے کم ایک گھنٹہ تیس منٹ لائن پر انتظار کرنا پڑا تو زبردست ہو گیا جیمسی کی یہاں پر پاسپورٹ چیک ہوگا جیمسی کی ابھی میں اپنے گیٹ کی طرف جا رہا ہوں اور آنے والے تقریبا پندرہ گھنٹے جو ہیں وہ شکاگو کی فلائٹ کے لیے ہوں گے سو شکریہ آپ سب کی دعاوں کے لیے یہاں سے اپنے گیٹ کی طرف اور پھر پندرہ گھنٹے جو ہیں وہ پلین میں گزریں گے سو جب میں USA میں پہنچ جاؤں گا آپ سب سے رابطہ کروں گا خدا اندھا آپ کو برکت دے اور پہنچ جو آپ کو بہتا ہے اور پہنچ جو سب سے رہا ہے اور پہنچ جو ستا ہے ابھی ایروکلین میں جا رہا ہوں یہ اپنے ایروکلین دیکھ سکتے ہیں ایک دن خدا مجھے اپنا بھی دے گا اگر خدا نے چاہا تو تب تک خدا نے انتزام کیا ہوا ہے سو خدا کی طریق و زبردست اللہ لیا تو یہاں سے پندرہ گھنٹے لگیں گے ایسے میں پہنچ کر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ابھی ایرو پلین میں جا رہا ہوں لے لیئرز آ رہے ہیں یہ کچھ شکری بہت دیٹا رہی ہیں ایسے میں سے کچھ دیٹا رہا ہے ہمارے لئے ہمارے لیئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر پھر نیکس نائت آریزونا کے لیے سو خدا کی تعریف ہو خدا ان ترہا شکر ہو سارے سفر کے لیے شکاگو ائرپورٹ ابھی میں پنے بیگ کو لینے کے لیے جا رہا ہوں لائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اس میں ٹوٹل پچاس پیسنجر ہے کافی جگہ ہوگی اور آن ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر یہ تقریبا سارے تین گھنٹے کی فلائٹ ہوگی اور میں تقریبا گیرہ بجے ایروزونا میں پہنچوں گا oh yeah the journal boarding start اور میں اپنے جہاز میں بیٹھ چکا ہوں اور یہ سارے تین سے چار گھنٹے کی فلائٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر میں ایروزونا میں پہنچ جاؤں گا اور میں کافی بہر سے بھی شارس لوں گا خدا ان کی تعریف ہو خدا انداب سب کو برکتے خدا ان کی تعریف خدا ان تیرا شکر ہو اللہ ہاں شکریہ جیسوس میں پہنکس اے پہنچکا ہوں اور یہاں پر رات کے بارہ بجھنے کے درمیان ابھی میں اپنے کار پک اپ کرنے کے لیے آیا ہوں نیچے جسے کہتے ہیں بیسمنٹ یہاں پر مختلف کمپنیز کی کار ہوتی ہیں تو بھی اپنی کار کو ڈھونڈوں گا اور اس کے بعد پھر دو گھنٹے کچھ منٹ کی ٹریول ہے جو ہوم کروں گا اور تقریباً صبح چار بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا خداون تیرا شکر ہو سارے انتظامات کے لیے بے شک سب کچھ لیٹ ہو گیا تھا لیکن کار میں نے بک کی اور ابھی اپنی کار لینے کے لیے جا رہا ہوں خداوند آپ کو برد کر دے تھینکیو آپ سب کی دعاوں کے لیے جائمسی کی یہ میری رینٹل کار ہے جو کہ نیسان ہے زبردست ہے ابھی چیک کر رہا ہوں کوئی بھی اس پر چوٹ نہیں آئی یہاں پر کچھ ڈیمج ہے پہلے ہی تو اس لیے اسے کرنا ضروری ہوتا ہے چیک اپ تاکہ ایک کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اپنے کار لے کر گھر جا رہا ہوں اور تقریباً تین بج کے بیس منٹ تک گھر پہنچ جاؤں گا جو کہ صبح کے ہوں گے خداوند کا شکر ہے کہ راستہ صاف ہے موسم بھی ٹھیک ہے کوئی برباری نہیں ہو رہی کوئی بارش نہیں ہو رہی خداوند کی تاریخ ہو ہالیلوئیہ تینکیو جیزس موسیقی 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 جیم سیکی خداوند آپ سب کو برکت دے صبح ہو چکی ہے میں نے کافی ریسٹ کیا ہے تو ابھی اپنی کار کو ریٹرن کرنے کے لیے جا رہا ہوں خوبصورت موسم ہے کوئی بھی جو ہے زیادہ سردی نہیں ہے نہ ہی کوئی برفانی طوفان آئے گا بارش میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی سو خداوند کی تاریخ ہو دن بہت ہی خوبصورت ہے اور بس یہاں پر نزدیک میرے ائرپورٹ ہے جو لوکل ائرپورٹ ہے وہاں پر میں اپنی کار کو ریٹرن کروں گا خداوند تیرا شکر ہو آج کے پاورکت دن کے لیے یہاں پر ٹریفک کا نظام بڑا زبردست ہے ہر ایک جو ہے وہ فالو کرتا ہے لائٹ سسٹم ہے تو سب ایمانداری سے چلتے ہیں کوئی بھی سو میں سے کہوں گا ایک دو فیصد لوگ ہوں گے جو بہت دفعہ جو ہے وہ تابعہ داری نہیں سسٹم کی کرتے ہوں گے لیکن زیادہ تر کیا ہے سب تابعہ داری کرتے ہیں سو خداوند کی تعریف ہو اس اچھے نظام کے لیے کہ لوگ لائٹ سسٹم کا کیا ہے فالو اپ کرتے ہیں سو یہ خوبصورت ایڑیا ہے سو آنے والے چھ ہفتے سٹیڈی میں اور خدا کے کلام کو سکھانے میں گزریں گے اور میں اب سب کے ساتھ رابطے میں رہوں گا جیسا کہ یوجول ہوتا ہے سو خداوند کی تعریف ہو ایک بار پھر سارے رات کے سفر کے لیے جو کہ میں کہوں گا کہ دو دن سے زیادہ کا سفر تھا اور خدا کا شکر ہے سارا ہی بابرکت رہا جی مسیح کی ہائی ایبیوان تینکیو ویڈی مچ آپ سب کی دعاوں کے لیے تو میں اپنے سفر کو مکمل کر کے گھر پہنچ چکا ہوں یہاں پر بہت زیادہ سردی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں برف ہی برف ہے ہر طرف سو خدا کا شکر ہے سارا سفر بہت اچھا رہا سو ایک بار پھر کہوں گا میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور آنے والے تمام بائبل مقدس کے پیغامات سے روحانی ترقی پائیں اور خدا آپ کو برکت دے جی مسیح کی